کیا انہوں نے کہا؟ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میرے لئے کتنی مشکلات کتنی عزمائشیں کر دی اللہ تعالیٰ میرے لئے آسانیہ کر شیطان کی طرف نسبت دی جو زندگی میں مشکلات آ رہی تھی یعنی اللہ تعالیٰ سے تو انہوں نے رحمت کی امید رکھی اور اللہ سے بات کرنے کا جو یا کمیونیکیٹ کرنے کا جو طریقہ تھا عدب عداب تھا اس کو کیسے انہوں نے اپنے سامنے رکھا اپنے پاؤں مارو یہ نہانے کا تھنڈا اور پینے کا پانی ہے اور ہم نے اسے اس کا پورا کمبہ عطا فرمایا بلکہ اتنا ہی اور بھی اور اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور اکلمندوں کے لئے نصیحت ہے یعنی اس میں بہت سے باتیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں اور اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا یعنی جھاڑو لے کر مار دے اور قسم کا خلاف نہ کر سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا اور وہ بہت نیک بندہ تھا اور بڑا ہی رغبت رکھنے والا تھا ان کی کوالٹی بھی یہاں پہ کیا رہی ہے نعم الاب انہو اواب بہترین بندہ اور رجوع کرنے والا ہمارے بندوں ابراہیم عساق اور یعقوب علیہ السلام کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے لئے مخصوص کر دیا ہے یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ ہیں اسماعیل یسی اور زلکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے یہ سب بہترین لوگ تھے یہ نصیت ہے یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بہت ہی اچھی جگہ ہے یعنی ہمیشکی کی جنتیں جن کے دروازے ان کے لئے کھلے رہیں گے جن میں بافراغت تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائش کر رہے ہوں گے اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر ہو رہے ہوں گی آپ دیکھیں دوبارہ سے جو خواتین کا ماں ذکر آتا ہے وہ کیا ہیں نیچے نظروں والی حیات دار موڈسٹ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لئے کیا جاتا تھا یہ وعدہ ہے یہ اتنا سا کام تھا جو کرنے کی ضرورت تھی جیسے بچے جب ٹیسٹ کے لئے تیاری نہیں کر رہے ہوتے پڑھ نہیں رہے ہوتے زبردستی ہم بٹھا بٹھا کر ان کو پڑھاتے ہیں ایکزیم کی پریپریشن کراتے ہیں اور جب وہ ایکزیم ختم ہوتے ہیں کہتے ہیں بیٹا اتنے دنوں کی بات تھی بس اتنا سا کام کرنا تھا بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیاں ہیں جن کا کبھی خاتمہ نہیں ہونا یہ تو ہوئی جزا یاد رکھو کے سرکشوں کے لئے بڑی بری جگہ ہے دوزخ ہے جس میں وہ رہیں گے آہ کتنا ہی برا بچھونا ہے یہ ہے پس اسے چکھیں گرم پانی اور پیپ اور اس کے علاوہ اور ترہ ترہ کے عذاب یہ تو ہوئی جزا یاد رکھو کے سرکشوں کے لئے بہت بری جگہ ہے دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے آہ کتنا ہی برا ٹھکانا ہے یہ ہے پس اسے چکھیں گے گرم پیپ اور پانی اور اس کے علاوہ اور ترہ ترہ کے عذاب یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ جانے والی ہے کوئی خوشامدید ان کے لئے نہیں ہیں یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لئے تم خوشامدید نہیں ہے تم ہی نے تو اسے پہلے سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا پس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے کفر کی رسم ہمارے لئے پہلے سے نکالی ہے اس کی حق میں جہنم کی دگنی سزا کر دے یعنی جب وہ اپنی سزا کات رہے ہوں گے تو جن لوگوں نے ان کو لیڈ کیا ہوگا وہ چاہیں گے کہ ان کو بھی بڑی سخت قسم کی سزا ملے اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے کیا ہم نے ہی ان کا مزاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں جن لوگوں کو دنیا میں لک ڈاؤن کیا تھا تو وہ کدہ رہب ہیں یقین جانو کہ دوزکیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہوگا کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں بجوز اللہ واحد غالب کے کوئی لائک نہیں عبادت کے تو نبیہ انبیاء کا کام کیا ہے کہ منظر خبردار کرنا ایسے طریقے سے خبردار کرنا جس میں ایک انسان کے اندر جسے کہتے ہیں کسی کے لیے ایمپتی بھی ہو خیر خواہی کا جذبہ بھی ہو اور اچھی انداز میں حکمت کے ساتھ کسی کو سمجھانے کی کوشش کرنا جو پروردگار ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ زبردست اور بہت بڑا بخشنے والا ہے آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو مجھے اس بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا کوئی علم نہیں ہے جبکہ وہ تقرار کر رہے تھے میری طرف فقت یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف صاف اگاہ کر دینے والا ہوں جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد کیا میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونگ دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے سوائے ابلیس کے اس نے تکبر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جیسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا ہے کیا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے اس نے جواب دیا انا خیرم من اس نے جواب دیا میں ان سے بہتر ہوں خلقتنی من نار وخلقتہ من تین اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا یعنی اس نے اپنے اوپر یہ جو ہے یہ گمان کیا اب دیکھیں کہ ہماری زندگی کے سامنے بھی ایسی بات ہوتی ہے نا کہی پہ تو ہم لوجک استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمیں فائدہ دیتا ہے لیکن کچھ ایسی سیچویشنز ہوتی ہیں جب ہم اپنی اکل اور اپنا لوجک استعمال کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں نقصان دیتا ہے اب ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہاں پہ لوجک استعمال کرنا اور کہاں نہیں کرنا کیونکہ یہ تو بہت کنفیوزن کی بات ہوگی نہیں اس میں کنفیوزن نہیں ہے جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مقامات پہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ اپنی اکل کو استعمال کرو ان تمام جگہوں پہ اکل کو استعمال کرنا چاہیے جیسے کائنات پہ غور و فکر ہے اسی طرح سے جب ہم نے اور کچھ اپنے معاملات زندگی کے دیکھنے ہیں کہ اس میں ہمارے لئے کیا کیا عزمائشی ہیں اس وقت ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق کیسے عمل کرنا ہے تو ان سب جگہوں پہ ہمیں اکل کا استعمال کرنا ہے لیکن جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے ایک سسٹم دے دیا گیا ہمیں ایک طریقہ کار ہمارے لئے ظاہر کر دیا گیا ایکسپلین کر دیا گیا اللہ تعالی نے اپنی جو ہے بتا دیا ایک حکم دے دیا کہ اس معاملے کو ایسے کرنا ہے وہاں پہ ہمیں اکل نہیں استعمال کرنا ہے وہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو جھکا لینا ہے وہاں پہ ہم نے اللہ کا بندہ یس مین بن جانا ہے کہ اللہ تعالی نے جو بتا دیا اسی میں حقیقت ہے اور میں نے اسی کے مطابق چلنا ہے تو یہاں پہ اسی لئے کہا گیا تھا کہ یہ مخلوق بنے گی اس کو آپ سجدہ کریں بس that's it تو اکل ہماری کیا ہوگی اس وقت اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے گی لیکن شیطان نے کہا کہ نہیں اس نے اپنا وہاں پہ لوجک استعمال کیا تو غلط جگہ پہ لوجک استعمال کرنا جو ہے وہ ہمارے اپنے لئے لقصان دے ہوگا ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لانت و پھٹکار ہے کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک محلت دے دے اللہ تعالی نے فرمایا تو محلت دینے جانے والوں میں سے ہے متین وقت کے دن تک کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا اب اس نے کیا وعدہ کیا تھا ہم سب کے لئے یعنی یہ نہیں کہا تھا کہ کچھ سیلیکٹڈ لوگوں کو میں ساتھ لے کے جاؤں گا اس نے کہا تھا میں سب کو لے کر جاؤں گا تو اس لیے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو بہت محتاط ہونا ہے لیکن ساتھ ہی کیا پتا چلتا ہے اللہ عبادہ کا منہم المخلصین بجوز تیرے ان بندوں کے جو بہت مخلص ہوں گے یعنی جو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہتے ہوں گے تو مخلص لوگ کون ہوں گے آپ دیکھیں جب آپ ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں جنگ جہاں گند جہاں ملاوٹ بہت زیادہ ہو تو پھر جو انسان اپنے آپ کو خالص رکھنا چاہتا ہے مخلص رہنا چاہتا ہے اس کو کیا کرنا ہوگا جیسے خوراک کے معاملے میں بھی جو لوگ یہ کر رہے ہوں گے وہ باہر کی چیزیں نہیں کھائیں گے محتاط طریقے سے چیزیں لیں گے کیلکولیٹڈ اپنے رسپونسز رکھیں گے تو اسی طرح سے دین کے معاملے میں بھی مخلص رہنے کے لیے ہمیں مجورٹی کو نہیں دیکھنا کہ سب کیا کر رہے ہیں سب کیا کیا معاملات اپنے سمیٹ رہے ہیں ہم نے اپنے آپ کو بار بار اسی پیرامیٹر پر لانا ہوتا ہے اسی مزاج پر لانا ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ نکلیں گے تو آپ کو جو شیور کے انڈے وہ بہت مل جائیں گے دیسی کہیں کہیں ملیں گے دیسی مرگی آپ کو کم ملے گی لیکن باقی مرگیاں آپ کو بہت مل جائیں گے خالص دودھ آپ کو ڈھونڈنا ہو تو ایک عذاب ہوگا آپ کافی مشکلات گزاریں گے پھر آپ کو خالص دودھ ملے گا پیور سلک لینے ہو تو آپ کو کتنی دکانیں چھاننی ہوں گی اور آپ اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے کہ پیور ہے کے نہیں اسی طرح دین کے معاملے میں بھی جب آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا اور آپ کو اس کے لئے کچھ مشکلات بھی آئیں گی یعنی وہ نوم نہیں ہوگا سوسائٹی کا ہر شخص وہ نہیں کر رہا ہوگا آپ کو ڈھونڈ کر میں جہنم کو بھر دوں گا کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں یہ تمام جہان والوں کے لئے سراسر نصیحت ہے لیکنہ تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد جان لوگے اب یہاں پر ہمیں کیا بتایا گیا ہے ایک تو عجر کی بات ہوئی قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ یہاں پر تکلف کرنے والوں کی بات ہوئی صحابہ اکرام کہتے تھے کہ ہمیں تکلف کرنے سے روکا گیا ہے تو تکلف کیا ہوتا ہے اگر ہم تکلف کی بات کریں جیسے آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور آپ کو بہت پیاس لگی ہے یا آپ کا کچھ کھانے پینے کو دل چاہ رہا ہے یا آپ ان سے کوئی رائیڈ لینا چاہتے ہیں کہ مجھے پلیز ذرا اپنی گاڑی میں آپ جا ہی رہے اس طرف تو مجھے یہاں تک چھوڑ دیں لیکن ایک تکلف ہوتا ہے برا لگے گا ہمیں نہیں کرنا چاہیے کوئی آپ کو آفر بھی کرتا ہے کہ آپ کچھ چائے پیئیں گے آپ کچھ کھائیں گے آپ کے لیے کچھ تیار کروں اور اندر سے آواز آ رہی ہے ہاں ہاں پلیز پلیز مجھے کچھ کھلا دیں لیکن ہم اوپر سے کیا کہتے ہیں نہیں نہیں سوکے کوئی بات نہیں ضرورت نہیں ہے اس چیز کی اور پھر ہم گھر میں جب آتے ہیں وہاں پر تو دکھی دکھی کہتے ہیں اتنی بھوگ لگیوی تھی اتنا میرا دل چاہ رہا تھا میں بس کچھ کاری نہیں سکی کئی دب آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے مجلس کے عداب میں ہوتا ہے کہ انسان وہاں پہ صحیح طرح سے بیٹھے لیکن آپ کو کسی کام کے لیے ضروری اٹھنا پڑ رہا ہے اب ہم تکلف ان بیٹھے رہتے ہیں کہ برا لگے گا کہ میں یہاں سے نہ اٹھوں اور کوئی ہمارا بہت اہم کام ہے جو کہ ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا جو دین ہے اس میں بہت ہمیں ایٹیکیٹ سکھائے گئے ہیں مینر سکھائے گئے ہیں ہر معاملے میں کیسے کام کرنا ہے لیکن تکلف نہیں سکھایا گیا اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے آپ اگلے انسان سے پوچھ سکتے ہیں اگر اس انسان نے کہہ دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا یا میرے پاس یہ موجود نہیں ہے یا میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا تو پھر آپ مائنڈ بھی نہ کریں اب برا بھی نہ منائیں تو ایسی سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ بہت بہترین سوسائٹی ہوتی ہے جہاں پر ہم رکھ رکھاؤ کو اتنی اہمیت دینا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے کانشیس رہتا ہے اب اس کے ساتھ یہ معاملہ کیسے کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہے لیکن جب ہم ایک ڈسسپلن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں لیکن اس میں ایسے تکلفات نہیں ایڈ کرتے جیسے ہم اپنی زندگی کو اور دوسروں کی زندگی کو مشکل بنائیں تو یہاں پر ہمیں یہی بات سمجھائی جاری ہے تئیسوہ پارہ اب ہم بڑھتے ہیں سورہ زمر کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب باحکمت والے کی طرف سے ہے یقینا ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اسی کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے مخلص اللہ الدین دین کو خالص کرنا ہے یعنی جو جو ہم نے اپنے لیے کچھ ایسی چیزیں شامل کر لیے دین میں جو دین کا حصہ نہیں ان کو نکالتے چلے جانا ہے اس کو وہاں سے فارق کریں ان کے بارے میں کیرفل ہونا شروع ہو جائیں ان کو جسٹیفائی نہ کریں ان کو جب آپ اپنے سامنے جیسے ایک لسٹ بنائیں کہ اچھا دین میں نماز کو کیسے خالص کرنا اللہ کی محبت کو کیسے خالص کرنا اللہ کی عبادت کو کیسے خالص کرنا اپنے معاملات کو کیسے خالص کرنا خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص عبادت کرنا ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا اور جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا لیکن وہ تو پاک ہے اور وہی اللہ تعالیٰ یگانہ اور قوت والا ہے نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ لیتا ہے اور اس نے سورت چاند کو کام پر لگا رکھا ہے ہر ایک مقرر مدت تک چل رہا ہے یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کو بخشنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنائے ہیں یہ سسٹم اس بات کی نشان دہی کرتے ہیں کہ ہمیں کسی ایسے سلسلے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کسی پر ڈیپینڈنٹ ہو کیونکہ اولاد کا ہونا ہمیں کیا بات بتاتا ہے کہ اولاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی ڈیپینڈنسی ہے کسی پر اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے لئے چپائیوں میں سے آٹھ نر اور مادہ اتارے وہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے تین تین اندھیروں میں یہی اللہ تمہارا رب ہے اور اسی کے لئے بادشاہت ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں بہک رہے ہو انسان اپنی پیدائش پر غور کرنا شروع کر دے یعنی اگر آپ کچھ بھی دیکھیں آج کل تو سائنسز کو سمجھنا اور دیکھنا لوگوں کے لئے مشکل نہیں رہا تین تین لیئرز بتائی گئی ہیں جیسے ایک ایبڈومنل وال ہوتی ہے پھر ایک یوٹریس کی وال ہوتی ہے پھر ایک بچے کی اوپر جو ہے وہ ایک ایمنیوٹک سیک ہوتا ہے جس کے اندر بچہ ہوتا ہے اور اور بھی مختلف جو ہیں انہوں نے سٹیڈی کر کے اور بھی لیئرز بتائی ہیں اور ہر لیئر کی اپنی ویلیو ہے یعنی جب بھی کہا گیا کہ اچھا اگر اس لیئر کو ہٹا دیا جائے نہیں بچہ نہیں بچ سکتا اگر اس لیئر کو تھک کر دیا جائے پتلا کر دیا جائے نہیں بچہ نہیں بچ سکتا تو یہاں پہ اللہ سبحان و تعالی یہی فرما رہے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کرنا شروع کریں کہ اللہ تعالی نے جو جو بناوت بنائی وہ کیسے بنائی آج کل آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ آپ کو سوشل میڈیا پر کوئی آرٹسٹ ملتا ہے کہ وہ ایسے کوئی پینٹ پھینکتا ہے ایسے کوئی چیز پھینکتا ہے اور اس کو پھر کینویس کو الٹا سیدھا کرتا اور بڑی خوبصورت پکچر آپ کے سامنے آتی ہے اور ہم کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن کیا ہم اللہ تعالی کی اس بنائیوی تخلیق پر غور کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ان اندھیروں میں ان لیئرز کے اندر اللہ تعالی نے کتنی خوبصورت جو ہے بنا وڑ دی اس لئے تو کہا جا رہا ہے یہی تو تمہارا رب ہے اور اسی کی ساری بادشاہت ہے اسی نے یہ سارے فیصلی کیے ہم ساری زندگی روتے رہتے ہیں کاش میرے بال کرلی ہوتے نہیں کاش میرے بال سٹریٹ ہوتے میرا نا کیسا ہونا چاہیے تھا آنکھیں میری نا اس طرح سے ہونی چاہیے تھی سکن کلر میرا یہ ہونا چاہیے تھا ہاتھ نہیں مجھے اپنے اچھے لگتے پاؤں میرے ایسے ہونا چاہیے تھے قد میرا ایسا ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ تعالی کیا ہے الملک بادشاہ ہے اس نے فیصلہ کیا اس کی بادشاہت میں کوئی کمی تو نہیں تھی کہ ہمیں وہ سب کچھ دے دیتا جس کی اب ہم چاہتے ہیں کرتے ہیں لا الہ الا ہو اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالی کی اس پورے نظام کو نہیں مانتے ہم بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے تو کہا گیا ہے تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو کس طرف تمہیں جانا چاہیے کن باتوں کی طرف تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے اس کی طرف تم جاتے ہی نہیں ہو اور اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالی تم سب سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندے کی ناشکری سے خوش نہیں اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لئے پسند کرے گا اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے تمہیں وہ بتلا دے گا جو کچھ تم کرتے ہو یقینا وہ دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی خلاص دیکھتا ہے اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دراصل نہ میرا دل صاف ہے اب میں اوپر سے جو بھی کروں یہ میرا اپنا معاملہ ہے اندر سے میں بلکل پکا مسلمان ہوں اوپر سے نہیں نظر آتا شاید آپ کو لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر اخلاص ہوتا ہے نا تو وہ آپ کے پورے ایکشن میں ریفلیکٹ کرتا ہے آپ اس کے مطابق پھر اپنے تمام معاملات کرتے ہیں جس بات کو آپ دل سے ایکسپٹ کر لیتے ہیں آپ ویسے ہی اپنے ایکشنز میں اپنے آمال میں ڈھال جاتے ہیں اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت اتا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اٹھا لو آخر تو دوزخیوں میں ہونے والا ہے اب آپ دیکھیں یہ بھی ہمارا بڑا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جیسے آپ فرض کریں کہ کوئی کپل ہے اور ابھی ان کی اولاد دیں گے اب وہ کیا کر رہے ہیں اللہ سے خوب دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اولاد دے دے اولاد دے دے اب کیا اللہ نے اولاد دے دی اب وہ کیا کرتے ہیں اب وہ چلے جاتے ہیں کسی مزار پہ کہ وہاں سے ہم کوئی جو ہے ایسا دھاگا باندھیں ایسی کوئی پروٹیکشن کر لیں کہ اب یہ ہمیں بچا لیں گے یہ جو بزرگ ہیں یا یہ جو لوگ ہیں یہ ہستیاں جو ہیں اب ہمارے بچے کی پروٹیکشن کریں گی اللہ کو بھول جاتے ہیں اس وقت پھر کوئی مشکل آئے گی اس بچے کیلئے آئے اپنی ذاتی زندگی میں آئے پھر اللہ کی طرف لوٹ کر جانا شروع کر دیں گے پھر ان کو یاد آ جائے گا اللہ سے معافیہ مانگیں گے لیکن بعد میں ان کے رویے پھر اسی طرف چلے جاتے ہیں بلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو آخر سے ڈرتا ہو رحمت کی امید رکھتا ہو بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی اگر جاننے والا ہو اور نہ جاننے والا ان کو برابر نہیں رکھتے لیکن نصیت وہی حاصل کرتے ہیں جو کہ اکل مند ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ ہمیں کرائیٹیریا بتایا جا رہا ہے کہ برابری کا یا معاملات کو لے کر چلنے کا سو اس میں بھی ہمیں جو ہے بہت زیادہ سوچ بچار اور صحیح طرح سے اپنے اوپر لاغو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کو ہم کیسے لے کر چلیں پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر خاص طور پر جیسے آرہا ہے راتوں کے سجدے کرنا راتوں کو قیام کرنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی موت کے وقت اس کے پاس گئے اور اسے پوچھا کہ تو اپنے آپ کو کس حال میں پاتا ہے تو اس نے کہا خوف اور امید کی حالت میں تو آپ نے فرمایا جس کے دل میں ایسے وقتوں میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں کہ جس کی وہ امید کرتا ہے وہ اسے اللہ تعا کرتا ہے اور جس سے وہ ڈرتا ہے اس سے اللہ اسے نجات دیتا ہے تو یہ انسان کی زندگی ہونی چاہیے کہ جب انسان عبادت کرتا ہے پھر وہ ڈرتا بھی رہتا ہے پھر وہ اس چیز پر توجہ بھی دیتا ہے کہ یا اللہ میری جو بھی کمی کو تائی ہے مجھے اسے بچا لے کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندوں اپنے رب سے ڈرتے رہو اور اس دنیا میں نیکی کرتے رہو ان کے لئے نیک بدلہ ہے اور اللہ تعالی کی زمین بہت کشادہ ہے صبر کرنے والوں ہی کا پورا پورا عجر بے شمار دیا جائے گا آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لئے عبادت کو خالص کرلوں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار بن جاؤں فس پوزیشن لینے والا کہا گیا ہمیں کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کی عذاب کا خوف لگتا ہے کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو کہہ دیجئے کہ حقیقی زیاکار وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے تو جو انسان اپنے آپ کو پیور نینہ کرے گا وہ نقصان میں آ جائے گا تو یہاں پر آج کے اس پارے میں بہت بڑا سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں کانسٹینٹ یہ ڈریل کرنی ہے اپنے لیے کہ میں اپنے آپ کو خالص کروں اپنے رب کے لیے انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شولے مثل سائبہ کے ڈھانپ رہیں گے اور یہی عذاب ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈر آ رہا ہے کہ اے میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہو یا عبادی فتقونی کہ کیا کرنا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے جب انسان اللہ سے ڈرتا رہے گا تو پھر اس میں آسانی کیا ہو جائے گی وہ اپنے آپ کو بہت سے مسئلوں سے بچا پائے گا اور جن لوگوں نے تاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے وہ خوشخبری کے مستحق ہیں میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر جو بہتر بات ہو اس پر عمل کرتے ہیں یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی اور یہی اکلمندی ہے کیا چیز ہے کان لگا کر غور سے بات کو سننا ہے اور پھر اس میں سے جو صحیح بات ہے اس کو اپلائے کرنا ہے بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہیں ان کے لئے بالا خانے ہیں جن کی اوپر بھی بنے ہوئے بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بے رہی ہیں وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے لا يخلف اللہ المعاد اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین کی سوتوں میں پہنچاتا ہے پھر اس کے ذریعے مختلف قسم کی کھیتیاں گاتا ہے پھر وہ خوشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اس میں اکل مندوں کے لئے بہت زیادہ نصیحت ہے آپ دیکھیں ایک زمانے میں تو لوگ جب قرآن کی آیات پڑھتے تھے تو وہ امیجن کرتے تھے لیکن اس وقت ہمارے لوگ جو ہیں جو ٹائم لیپس کی پوری ویڈیوز دیکھتے ہیں بیج نکلا پھول بنا پھل بنا پھر وہ مرجھایا ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح سے آ جاتی ہیں تو کیا ہم نصیحت نہیں حاصل کریں گے کیا وہ شخص کس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یادِ الہی سے بلکل بلکہ سخت ہو گئے یہ لوگ سریع گمراہی میں ہیں اولائی کفی دلال مبین یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے جس کا سینہ شرح اللہ صدرہو لیل اسلام جب کسی کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا اور اس کے اندر نور آ گیا اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کا سینہ بند ہوا ہوا ہے تو اسی لئے کہتے ہیں کہ اپنے دل کے سینے کے کھلنے کے لئے جو ہے بات کرنی چاہئے کیونکہ جب آپ کا دل کھلا ہوا ہوتا ہے تو آپ ہر چیز کو ایک سیپٹ کر لیتے ہیں مشکل سے مشکل چیز کو بھی آپ یہ ضرور سوچتے ہیں کہ اچھا اس کو کروں گی کیسے میرے تو خاندان میں جوب میں فیملی میں ادھر ادھر بڑے مشکلات ہیں میرے تو اپنے نفس کے اتنے چیلنجز ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے میرے لئے لیکن پھر آپ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے نا تو انشاءاللہ اللہ ہی مجھے توفیق دے گا تو اپنے سینہ جو کھولنا ہے اور اس کے ساتھ جو جن کا تنگ ہوا ہوا ہو ان میں درمیان میں بہت فرق ہے اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے اور جو ایسی کتاب ہے کہ آپ اس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے جن سے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ بھلا دے اس کا کوئی حادی نہیں تو اب کیا ہے یہاں پر کہ اصل بات کیا ہے کہ جن لوگوں کا سینہ کھلا ہوتا ہے ان کو در لگتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس پر ریفلیکٹ کرتے ہیں سوچتے ہیں دل میں بڑی محبت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مشکل سے مشکل قوانین بھی رکھے ہیں ان میں کتنی آسانی ہیں ہمارے لیے بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کی ڈھال اپنے مو پر بنا لے گا ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا بابال چکھو ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا پھر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں لو کانو یعلمون اور یقینا ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں کہ کیا عجب کہ وہ کوئی نصیت حاصل کر لیں ہر انگل بتا دیا گیا ملٹی ڈائمنشنل اپروچ ہے کہ ہر طرح سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیا معاملہ کیا جائے قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں ہو سکتا ہے وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے کہ ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم زد اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے کہ ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم زد رکھنے والے ساجی ہیں اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے کیا یہ دونوں صفت میں یقصہ ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے سب تعریف ہیں بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک انسان ہے اس کا ایک ملازم ہے تو اس کے لئے تو بہت آسانی ہے ملازم کو بتا ہے کہ میں نے بس اپنے اس آقا کی سننی ہے لیکن اگر ایک ملازم ہے اور پانچ لوگ اس کو آوازیں دے رہے ہیں ساس بھی بلا رہی ہے نند بھی بلا رہی ہے بہو بھی بلا رہی ہے گھر کا صاحب بھی بلا رہا ہے وہ کہتا ہے بچے بھی بلا رہے ہیں وہ کہتا ہے میں کس کی سنوں ایک کہتا ہے دروازہ بند کرو ایک کہتا ہے دروازہ کھولو ایک کہتا ہے یہ پکا دوسرا کہتا ہے نہیں یہ پکاو ایک کہتا ہے یہ برتن لگا دوسرا کہتا ہے نہیں یہ برتن لگاو مجھے تو انہوں نے پاگل کر دی ہے تو جو انسان ایک اللہ کے ساتھ جڑتا ہے وہ فوکس رہتا ہے لیکن جو انسان ہر ایک کی بات سننا شروع کر دیتا ہے سنی سنائی باتوں پر بھی جاتا ہے ہر ایک کو جو ہے اپنا کسی نہ کسی لیول پر معبود بنا لیتا ہے تو پھر وہ کنفیوز ہی رہتا ہے اس کو نہیں سمجھاتی کہ میں نے کس کی سننی ہے معاشرے کی نفس کی کسی اس انسان کی اس انسان کی اس آئیڈیالوجی کو لینا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سب کے لیے اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں لیکن ان خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں پھر تم سب کے سب قیامت کے اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے تو کیا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اور وہ جو وقت آئے گا اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ اب ہم نے کیا کچھ کیا اور ہماری زندگی میں جو بھی باتیں ہوئیں اس کو کیسے کرنا چاہیے تھا موت کی بات آ رہی ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کا سر مبارک میرے سینے اور اکسار کے درمیان تھا جتنی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی اتنی کسی اور کو ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا فاطمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں مجھے بلایا اور میرے کان میں کچھ کہا تو میں رونے لگی پھر آپ نے مجھے بلایا میرے کان میں کچھ کہا تو میں خوش ہوگی ہم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اسے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ اس مرض میں میری موت کا وقت آ چکا ہے چنانچہ میں رو دی بعد میں آپ نے فرمایا کہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے تم میں سے تم مجھ سے ملو گی تو میں خوش ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ میت کے جنازے کو کندھے پر اٹھا کر لے جارے ہوتے ہیں تو اگر وہ نیک صفت ہو تو وہ میت پوچھتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو اور اگر نیک صفت نہ ہو تو وہ کہتی ہے کہ ہائے افسوس تو مجھے کہاں لے جارے ہو اور اس کی آواز انسان کے علاوہ ہر چیز سن رہی ہوتی ہے اور اگر انسان اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائیں ابو حریرہ زیرانہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کو تدفین کے لیے جلدی لے چلو اگر یہ نیک صفت ہو تو تم سے اچھی چیزوں کی طرف منتقل کر رہے ہو اور اگر وہ نیک صفت نہ ہو تو پھر تم ایک برائی کو اپنے گردنوں سے دور کر رہے ہو تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں سے اٹلیس یہ کی میسیجز جو ہیں پہ ہم توجہ دیں کیا ہے اپنے آپ کو خالص کرنا اپنے آپ کو احسان کے درجے پہ لے کر جانا اور ایسے تکلفات میں نہ پڑھنا کہ ہم دین کو نہ سمجھ سکیں اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کر سکیں وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَنَكَ اللَّهُمَا وَبِحَمْدِكَ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ